اگر تو ہم نے بغیر کوئی فیکٹس کے گفتگو کرنی ہے صرف ریٹرک سے کام لینا ہے جذباتیت سے کام لینا ہے نعرے بازی کرنی ہے یہ لپیڑ دو اڑا دو ختم کر دو یوں کر دو جلا دو تو یہ مجھے تو نہیں آتا کرنا ایم ساری میں اس میں کوئی اتنا اچھا مقرر نہیں ہوں لکسا بڑے اچھے مقرر ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ریٹرک بیان کیا ہے فیکٹس پہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اگر بائیکارٹ کی بات کریں جہاں تک مجھے پتہ ہے ایک دارہ ہے اس کا نام ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے جیسے غریب لوگوں ملکوں کو کرزیں دیتا ہے تو اس کا اپنا بھی انڈورمنٹ ہے اور ہمارا جو کرز ہے جو ہم آئی ایم ایف سے لیتے ہیں وہ آئی ایم ایف نے مختلف ملکوں سے کرز لیے ہوئے ہیں وہ جو بینکس ہیں وہ بہت سارے یہودیوں کی بھی ملکیت ہیں تو پھر ہمیں تو یہ کرز نہیں لینے چاہیے نا یہ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گندم جو ہے وہ کسی کسان سے لینی ہے دودھ کسی گوالے سے لینے ہے تو پیسہ کسی یہودی ساہوکار سے لینے ہے تو اگر آپ پس نہیں ہے پیسہ پھر آپ یا تو اپنے خرچے کم کریں یا پھر آپ ٹیکس دے دونوں کام ہم نے نہیں کر لیں ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے بھی لینے ہیں وہ یہودیوں کے پیسے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم بہت غیور بھی ہیں یہ دونوں تینوں باتیں کٹھی نہیں چل سکتے ایک جو مہم میں دنیا بھر میں بائیکارڈ ڈس انویسٹمنٹ اینڈ سینکشنز اس دنیا بھر میں وہ اسرائیل کا بائیکارڈ کی ایک مہم ہے اچھا وہ ایک پروپر طریقہ ہے اسرائیلی چیزوں کا میں اس لیے یہودی یا کسی بھی کا نام نہیں لیتا کیونکہ it's not about Judaism یا Islam یا Christianity یہ تو Anti-Semitism بات ہو جاتی ہے نا ہم بات کریں کہ اسرائیل نے جو illegal قبضہ کیاو ہے فلسطین میں اس کے خلاف یہ movement ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اسرائیل کا بائیکارڈ کریں اسرائیل کی چیزوں کا بائیکارڈ کریں اور اس movement کے خلاف اچھا بائیکارڈ جو ہوتا ہے نا یہ روف صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ non-violence resistance کی سب سے زبردست شکل ہے دوسرا option کیا ہے کہ آپ violent struggle کریں وہ تو دنیا نہیں approve کرتی کوئی بھی نہیں کرتا لہٰذا آپ non-violent بائیکارڈ اگر کریں گے تو اس کے خلاف کوئی کیسے بات کر سکتا ہے لیکن آپ کو حیرت ہوگی سنکے کہ جو british prime minister ترسم ہے جو new york کا mayor ہے انہوں نے بھی اس کے خلاف بیان دیئے کہ یہ تو بڑا intimidation ہے اور یہ تو بڑی غلط بات ہے اور یہ تو jewish کے خلاف ہے بھئی jewish کی تو بات ہی نہیں ہے یہ تو اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے خلاف ایک بائیکارڈ ہے جو ایک legitimate بائیکارڈ ہے اور جب آپ کہتے ہیں بائیکارڈ تو اس کا مطلب پھر وہ ایک آرگومنٹ یہ دیتے ہیں جی یہ شام اور روس کے خلاف کیوں نہیں ہے یا نورتھ کوریا کے خلاف کیوں نہیں ہے وہاں بھی تو human rights violation ہے کہ ان پہ بھی کچھ نہ کچھ سینکشنز لگی ہوئی ہیں لیکن یہ inherent چیز ہے کسی بھی بائیکارڈ میں ساؤتھ افریقہ جو تھا جب یہ اپارتھائیڈ وہاں پر تھا تو وہاں پر بھی دنیا نے ساؤتھ افریقہ کا اس وقت بائیکارڈ کیا تھا روزہ باکس نے بائیکارڈ کیا آپ کے سامنے پوری ایک struggle اس سے تو یہ میرا مطلب کہنے کہیے کہ بائیکارڈ بڑی ایک legitimate چیز ہے لیکن کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں جن کے ہونر جو ہیں وہ Jewish Americans ہیں اور وہ make-up بناتی ہیں اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں سے جگجہتی کے لیے یہ تو ایک ریزن مجھے سمجھ آتی ہے اور جو ریزن جو ہے بائیکارڈ کی پیسہ جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی جنگ میں استعمال ہو رہا ہے یہ تو کوئی پھر آپ ایک scientific study کرائیں اس کے بعد اگر بات کریں گے facts and figures پہ تو پھر تو میں کوئی جواب دے سکتا ہوں لیکن اگر آپ نے نعرے بازی کرنی ہے جذباتیت کرنی ہے کہ یہ پچی اکھار دو پچ کون اکھارے گا پچ اکھارنے کا اختیار ہے کس کے پاس آپ نے کس کو یہ اختیار دینا ہے کہ یہ پچ اکھار دو یہ نظام لپیٹ دو کون لپیٹ ہے نظام اور اس کے بعد کون آئے یہ ایک democracy ہے اس ملک میں ایک جمہوری ملک ہے یہ کس نے آپ کو اختیار دی ہے یہ کہنے کا کہ یہ نظام اکھار دو اور یہ پچ اکھار دو کیوں اکھار دیں بھئی یہاں پر دھائی کروڑ بندوں نے vote ڈالا ہے اس ملک میں جو legitimate طریقے ہیں دنیا میں struggle کرنے کے وہ آپ کریں قادیاظم نے کی گاندی جی نے کی اور لوگوں نے کی مارٹن نوثر کینگ نے کی ہم بھی کریں گے یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ یہ نظام perfect ہے یہاں corruption نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی یعنی انصاف بلکل صحیح ملتا ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے لیکن اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے جیسے کہ ہمارے دین نے بھی کہا ہے کہ پورا من طریقے سے جدو جہد کرنا وہ ہمارا فرض ہے باتیں بہت ساری ہوگئے بہت چیز سننیے آپ نے علاوہ صاحب کی بھی کریں کیا ہم ایک بڑی مجبور سی حالت میں بیٹھے ہیں ہم کریں کیا ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ میں اگین پھر وہی بات کروں گا کہ فیکٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی قسم کی ہمیں چیز پڑھنے کا شوق نہیں ہاں نعرے سن کے ہم ضرور خوش ہوتے ہیں اس لیے نعرے لگانے میں بھی آنچ ہوئے لیے آپ درہا بجٹ ڈاکومنٹ پڑھ کے دیکھیں وہ ہے کیا اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کے پتہ لگے گا کہ جو خرچہ ہے بڑا کم کر کے لکھا گیا بہت یعنی جتنا بھی کم وہ ہو سکتا ہے اور آمدنی تھوڑی سی طرح بڑھا کے بڑھانے سے مرادے کہ وہ اتنے ٹیکس کٹھے کر لیں گے اتنا ہمیں نون ٹیکس ریونیو آ جائے گا اتنے ہمیں کردے مل جائیں گے ایڈ مل جائے گی اس کے باوجود تیرا خیال ہے ایم نوٹ رونگ تو تین ہزار ارب کا ڈیفیسٹ ہے یہ جو بات ہے نا کہ ہم کسی سے کرزہ نہ لیں یہ کہنا لاہور جیسے اربن سیٹر میں بیٹھ کے کہنا کہ ہم غاز کھا لیں گے کہنے یہ صرف کھائی کسی نے نہیں آج تک وہ بلوچستان میں جو رہتے ہیں بیچارے وہ کھا رہے ہیں پریکٹیکلی وہاں پہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو ایک کروڑ بیس لاکھ اس کی عبادی ہے اس پورے بلوچستان کی اور وہاں پہ اتنی بھوک ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے اتنی وہاں پر غربت ہے یہ اتنے خوشکن محول میں کہنا کہ ہاں ہم غاز بھی کھا لیں گے کھانی کھونی کسی نے نہیں ہے لیکن یہ نعرہ کے لئے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم نعرہ اس طرح کا لگائیں وہ جس نے نعرہ لگائے تھا ناندباز سیر نے غاز کھا لیں گے اس کے بعد وہ امریکہ چلا گیا تھا نہیں وہ بھٹو صاحب نے کہا تھا بھٹو نے نعرہ لگائے تھا دوسری بات یہ ہے ہم نا اب رہ رہے ہیں دوہزار انیس میں دوہزار انیس میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیشن سٹیٹ کا کانسپٹ ہے جہاں پہ ریاستے جو ہیں ہم کوئی بھی جو بات کرتے ہیں اس کی انٹرنیشنلی امپلیکیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ ابھی پیچھے ایک مسئلہ تھا کہ جی جو ہے پتہ نہیں میریزین سے بات نکل گئی شادی جو ہے کم سنی کی شادی وہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے آپ کا جب شناختی کارڈ ہی نہیں بنا تو آپ کیسے شادی کر سکتے آپ شناختی کارڈ کے بغیر پاسپورٹ نہیں بنوا سکتے پاسپورٹ کے بغیر آپ ٹریول نہیں کرتے یعنی چیزوں کو نا ہم علیدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہم ایک انٹرنیشنل گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں جیسے یہاں پر بات ہوئی اور اس تناظر میں ہی ہم نے رہنا ہے ہاں اب جا کے بات آپ کے ونڈرمنٹل کوسٹن پہ آگئی یا بائیکارٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا بائیکارٹ اگر اسرائیلی کمپنیاں ہیں اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اللیگل قبضہ ہے وہ فلسطین کے علاقے ہیں اس میں سے بھی اسرائیل کچھ نہ کچھ بنا کر ایکسپورٹ کرتا ہے سویڈن ایسا ملک ہے جو ان چیزوں کو نہیں خریبتا لیکن اب وہ غیر مسلم ملک ہے جن کو ہم نے اتنے تانے دے چھوڑے یہاں پہ کافر کافر کہا گے وہ غیر مسلم ملک جو ہے وہ اسرائیل کی ان چیزوں کو بائیکارٹ کرتا ہے جو غیر قانونی قبضے پر جو ان کی سیٹلمنٹ ہیں وہاں پہ بنتی ہیں تو ہم تو باتیں صرف کر سکتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں آتا باتیں کرنے کے اگر پیسے ملتے ہوتے تو وہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے تھے لیکن مسئبت یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ہے ایکس ارب ڈالر کی یہ تو ٹکے کا بچارہ ملک ہے ویتنام اس کی جو پر کیپٹا جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ میرے حال ہے تئیس سو پنتالیس ڈالر ہے یہ ویتنام کی میں بات کر رہا ہوں باقی تو آپ چھوڑی دیں دور پر یہ بھی شاید خریدتا ہے اور وہ باہر بک رہا ہے کوئی اٹھارہ سو یورو پر کیجی انڈیا ہمیں لوٹ کے کھا گیا اور انڈیا نے اس نمک کی فروغ سے ایک سو ستائیس ارب ڈالر کمالی ہیں پہلی تو بات یہ ہے کسی نے وہ دو تصویریں بس چلا دی سب نے آگیا اور کسی نے نہیں دیکھا کہ بھی وہ نمک کی کتنی امپورٹ کسی نے کی انڈیا نے پاکستان سے ایکسپورٹ اس نے کیا کیا انڈیا کی ٹوٹل ایکسپورٹس تین سو ارب ڈالر کی ہیں ٹوٹل فارماسوٹیکل لیدر میڈیسن ایوریتن اور اس میں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سو ستائیس ارب ڈالر اس ارب نمک بیج کے کمالی ہے یہ کوئی بات ہے کرنے والی یعنی کوئی پڑھنا نہیں ہم نے کوئی فیکس نہیں ہم نے دیکھنے ہاں نارے جتنے مرضی لگوالو امریکہ مرداباد اسرائیل مرداباد اتنی بلنبی لائن لگی ہوتی ہے غیر ملکی سفارت کانوں کے باہر اگر آپ ویزا لینے جائیں تو یہ بھی چلے میرے ساتھ یہ جو کانسلیٹ تھا اور دیکھیں ماں پہ جاگے لوگ اس طرح لڑے ہیں اور ویزا لگوانے کے لیے جائیں کون سے بائیکارٹوں کیا بات کر رہے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ساری جو غیرت ہیں نا یہ تب اچھی لگتی ہے جب آپ کی جیب میں کوئی پیسے ہو پھر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے پھر آپ برابری کی سطح پر بات کریں گے بیس ارب ڈالر کی جس ملک کی ایکسپورٹ ہو مجھے بتائیں وہ کیا برابری کرے گا پریلینز آف ڈالر کی معیشت جس کی ہو اس کے ساتھ کچھ نہیں یہ ریالیٹی اس کو پیس کرنا ہے فریلینڈ کی کمپنی ہے چھوٹی سی نا چھوٹی سی تو خیر میں نے ایسی کہا دیا دنیا میں بڑی بڑی کمپنی ہے اس کا نام ہے نوکیا اس نوکیا کی جو سیلز ہے نا اکیلی اس کمپنی کی وہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے اس کا بائیکارڈ آپ کریں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کے بعد کریں گے کیا